سبسکرائب تو آر چینل با کلکنی سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اینجوی دلیلیس اپلوڈز فرمار چینل زینیب قتل کیس وزیراعظم و وزیراعالہ پر اے بڑی پابندی آئیت سپریم کورٹ اور پاکستان وزیراعظم اور وزیراعالہ کے کمیشن یا یوڈیشل کمیشن بیانے پر پابندی آئیت کر دی ہے لیجی ٹیوی کی مطابق کیو جسٹس ساکرنی سارک بسر براہی میں تین رکنی بینج سپریم کورٹ وزیراعظم وزیراعالہ میں زینیب کیس کی سامات کر رہا ہے بینج میں جسٹس ایجازوال احسن اور جسٹس مبدور اے ملک بھی شامل ہے دوانے سامات کیو جسٹس نے وزیراعظم اور وزیراعالہ کے کمیشن یا یوڈیشل کمیشن بیانے پر پابندی آئیت کر دی چیو جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ آئندہ کوئی کمیشن نہیں بنائے گا تفتیش ہی اس طریقہ ہے جبکہ کمیشن بنائے کر معاملہ خوب خاتے میں ڈال دیا جاتا ہے دری احسنان چیو جسٹس ساکرنی سار ریمارکس جاتے میں کہا کہ میں اتخار چوتری نہیں ساکرنی سار ہوں نکٹر صاحب میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا آپ کا نام ای سیل میں ڈال دوں گا دورانے سامات چیو جسٹس نے شاید محصول سے استفسار کیا کہ آپ اپنے پوائنٹ پر قائم کیوں نہیں رہے رات بارہ مجھے آپ کا پروگرام سنا اور صبح آپ کو گلا آیا آپ نے ان باتوں کو تصریم کیا جو آپ نے بتایا آپ اسی ثابت نہ کر سکے انکر پرسن نے شاید محصول کہ میں تو یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن جو بات کر رہا ہوں وہ سچ ہے اس پر چیو جسٹس آخر محصول نے کہا کہ دوکس صاحب میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا آپ کا نام ای سی ایل میں ڈال دوں گا اس پر انکر پرسن نے کہا کہ ابتخار چو جی کے دور میں بھی خبر پریک کی تھی اور صابق کیف جسٹس نے رات بارہ مجھے نور چلیا تھا کیف جسٹس آخر پاکستان نے کہا کہ وہ خبر بھی آت پر حرات مکلی تھی جیو ٹی وی کی مطابق زیانی قتل کیس میں سبیل کوٹ نے پرانی جی آئی ٹی کو ختم کرنے اس کے لگہ نئی جی آئی ٹی تشکیل دے دی ہے بشیر بیمن کو نئی جی آئی ٹی کے سربرا مقرر کیا گیا ہے